بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیاری دوستو کیسے ہو میں حریت سے ہوں اللہ سے دعایا کہ آپ سب دیکھنے سننے والے حیروفیر سے ہوں گے آج کے بلاگ میں آپ کو دکھاتے ہیں جی اوٹل جو مکمل ہو گیا تھا اس کے بعد میرا تو آنا نہیں ہوا اور کیسا ہے اس کا کام کاج اور کسٹمر کے حوالے سے جو بھی بات چیت ہوتی ہے اندر کا بیو بھی آپ کو دکھاتے ہیں آج انجر جا کر بات کرتے ہیں اسمائل بھائی سے بھی اور بہت نرسے بھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ کیسا بنا ہوئے یہ اس کے ٹی بل ہے یہ لمبے والا ٹی بل ہے کہ اگر زیادہ بندے آئے تو اوپر ادھر بیٹھ سکتے ہیں اور یہ سکرینیں بغیر الگ آئیویں ہیں ٹی بی تارک بھائی کیسے ہو یہ ٹی وی باندھو یہاں ہے اور ٹھیک ہو کیسی اسے تبیعت اچھا ہے آج کا سناو کیسا کام کارک دیا ہے کسٹمر بغیر آئے آج کسٹمر بغیر آئے آج کسٹمر بغیر آئے آج کسٹمر بغیر آئے تو یہ اس کا نام ہے سن مابری سیو سمائل بھائی کدھر ہے اندر اندر تو یہ اکریج ہے اور یہ جناب اس کے ٹی بل لگے ہوئے ہیں یہ ساری تو یہ دوست بھی بیٹھے ہونے ساتھ آج جی آج جی اسمائل بھائی کیسے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں آج ہیں اور کدھر جا رہے ہیں یہ آج ہمارے اسمائل بھائی اسمائل بھائی کیسی ہے سیطبیعت کام کاج کیسا جا رہا ہے بس ٹھیک ہے ہمارے دوستوں کو بتائیں اس اوٹل کے بارے میں پوزیشن ٹھیک ہے بانڈونل کے ساتھ ہے بڑی اچھی لوکیشن ہے آج ہے اگر کوئی انٹریسٹ ہے کسی کو تو بتا سکتے آج ہے اچھی لوکیشن ہے آج ہے کرایا تقریباً ہزار یورو اور اچھی پوزیشن پہ ہے پھر ہم نے نیا پھڑ ہے زیادہ وقت نہیں اور تین مہینے ہوئے آج ہے سیل تین سو ساڑھی تین سو تک ابھی ہے پھر اس سے آگے جائے گا ابھی مشین ہے لوگ وغیرہ کا کلیئر نہیں ہے جب تک یہ کلیئر ہو جائیں گے تو سل آگے جائے گا تو آپ تھوڑا بتائیں نا کہ بیچنا کیوں جاتے ہیں یا کیا مسئلہ اس میں آیا ہے تھوڑا سا میں تو اصل میں میری وائف ہوتی تھی میرے پاس پہلے وہ سارا کام کنٹرول کرتی تھی اور باقی یہ ایریہ میں ہم نئے آئے تھے آچھا سارے مسئلہ ہمارے لئے تو باقی پوزیشن ٹھیک ہے دکان کا اتنا مسئلہ نہیں ہے ہمارا اپنا جو ذاتی مسئلہ وہ ہے آچھا اس وجہ سے توڑا تو تورینوں اور بلزانوں میں یہ اوٹل آپ کا راہ ہے اس کے بارے میں اور اس اوٹل کے بارے میں آپ کا کیسا تجربہ رہا ہے کہ وہاں کے لوگوں اور یہاں کے لوگوں کا کیا فرق ہے رازشتہ وغیرہ کا بھی آپ کو کوئی معاملہ دیکھنے کو ملائے یہ اصل میں بات اصل میں جو لوگ یہاں کے رہائشی ہو نہ جو ایدر جن لوگوں نے وقت گزارا ہے ان کے لئے بیسٹ ہیں جیسے ہمارے ہم لوگ آتے ہیں ہمیں دو مہینے ہوئے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے تو ہمیں کوئی جانتا نہیں ہے کسٹمر بنانے میں ہمیں علاقے میں جاننے میں کافی ٹائم لگ ہے ساید سال بھی لگ جائے دو سال بھی لگ جائے پر ان لوگوں کے لئے اچھا ہے جو یہاں کے رہائشی لوگ ہیں آجا تو ہمارے جیسے نئے لوگوں کے لئے مسئلہ ہے آچھا تو ہمیں شاید تین سال لگ جائیں گی دو سال لگ جائیں گی لوگوں کو جاننے میں کسٹمر کو مطلب فلاپ ہونے کے زیادہ چانس ہیں کیونکہ ہماری اتنی جانب چانس نہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پہ لوگ جو کسٹمر اسلام دعا پہ آتے ہیں یا زیادہ تر اٹالین سمجھگار آتے ہیں یا ابھی تک ہمارے پاس کسٹمر ہمارے کس کنٹری کے ہیں یا کس طرح کے آتے ہیں زیادہ جو کسٹمر آئے ہیں وہ لاتینی ہیں سوٹ امریکن ہیں آچھا وہ بھی اس کے ریزن وہ ہے کہ جو میری وائف تھی ہم وہ ان کے کنٹری کے ایک ہی لینگوش تھا ان کا ایک ہی زبان آچھا وہ اس کی وجہ سے جو کسٹمر آتے ہیں وہ ہی آتے ہیں باقی جو یہاں کے لوکل کسٹمر ہیں وہ نہ ہمیں جانتے ہیں نہ ان کو انٹرس ہے جائر ہے جو اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں پتا ہم جو اپنے لوگ ہیں ہمارے پاکستانی کمیونٹی بھی کافی ہے ادھر ان کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ وہ ادھر آئے ہیں ادھر انہوں نے کھانے چاہنا کھایا ہے پاکستانی نہیں آئے تقریباً ایسے نہیں یہ جیسے فیملی کے ساتھ ہو جیسے نارمل ایک دو بندہ وہ تو آتے رہتے ہیں ہمارے پاس مینیو کے ان کونسا ہیں مینیو میں کیا آگیا ہے سارا تقریباً اس میں پیزا ہے تقریباً سمجھو کہ پینکس چالیس پیزیں ہیں بورگر کے برگر کے قسم ہے تقریباً دس پندرہ اچھا اور پرائیس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے کہ یہ ساتھ میں جو پڑوسی ہمارا میک ڈونر صاحب ہیں اور اس کے اور ہماری پرائیس میں کیا فرق ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پرائیس کے بارے سے بھی کسٹمر نہیں آتا جو جنگ یعنی ریسے نہ وہ جاتی ہے ہم بورگر میں تھوڑا فارم محسوس کرتی ہے تھوڑا کیا کہتے ہیں برینڈ کی چیز ہے یہ چیز تو ہم جانتے ہیں کہ اس کی جو غذا میں طاقت یا جو چیز ہے اس میں جو ہماری جو محنوس میں فرق ہے لیکن پرائیس کے حوالے سے آپ کا کیا ہے حالہ کہ زیادہ پرائیس اس وجہ سے بھی نہیں مندیاتے یا نہیں اس کا بھی ہو سکتا ہے لیکن اتنا نہیں سمجھو کہ چار پرسنٹ ڈال لو کے مطلب اس کا اثر ہو سکتا ہے پر وہ تو کوئی بھی آدمی کور کر سکتے پرائیس کو مطلب جا کے چینج کر دو وہ تو اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن زیادہ وہ ڈیپینٹ بھی نہیں ہے زیادہ مسئلہ اس کے لئے ٹائم چاہیے اور چھ مہینے بھی لگ سکتے ہیں سات مہینے بھی لگ سکتے ہیں تب جا کے یہ اپنی جگہ پر آئے گا پر ایسا نہیں جیسے مطلب ہمارے دو مہینے ہوئے یا تین مہینے ہوئے اس میں ہم بس اتنا ہی ہے کہ اپنے آپ کو کور کیا مطلب سامان سارا کرایا سارا سسٹم کو کور کیا ہے پر اتنا نہیں کہ جس میں ہم نے مطلب تین مہینوں نے کمائی کیا اور نئی جگہ پر ایسا اکثر ہوتا بھی نہیں ہے ہر جگہ پر آپ کو سال دو سال تین سال تک ٹائم لگتا ہے پھر جا کے اس کا کوئی ارزارٹ نکلتا ہے پر اگر کوئی بھی بندہ سمجھے کہ مطلب نئے کام میں میں تین مہینے میں اس کا ریزارٹ نکال دوں گا میرے خیال میں نئی جگہ پر نئی لوگوں کے لئے ممکن نہیں ہے نئی لوگ کے لئے اگر وہ اچھا ہے تو وہ کم سے کم تین مہینے اپنا کاروبار کنٹرول رکھے گا کنٹرول یہ کہ مطلب اس سے بند نہیں ہوگا یہ بڑی بات ہے اگر وہ تین چار مہینے مشکل ٹائم سے بندہ گزر جاتا ہے پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے چلو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک بہتری کرے انشاءاللہ ابھی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نقصان میں تارک دوست آؤ نا تم بھی کیسا کیا بات کرنا چاہیں گے یہ جی ہمارے سیکنڈ کوک ہیں اسلام دعا کرو گے ہمارے دوستوں کو ہمارے دیکھنے والوں کے سب کو کیا مسئل دینا چاہو گے بسکار روزگار کرو زندگی سے مزے لے لو پیسک کماؤ یہ زندگی ہے اٹلی میں کب گیا آئی ہو بہت دیر ہو گیا ڈاکومنٹ کچھ کلیر ہوئے ہیں کیا ابھی پاس پاکستان میں کہاں کے ہیں پاکستان میں پشاو رکھی اچھا اللہ حافظ پیارے دوستو انشاءاللہ ملیں گے نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں جی جی اجازت اپنا رکھئے بہت بہت حیال انشاءاللہ ملیں گے اگلے والاق میں چاو چاو اللہ حافظ پیارے دوستو انشاءاللہ ملیں گے